بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں آپ کا میزبان حافظ سجاد احمد آپ دیکھ رہے ہیں امرا یوٹیوب جنرل سجاد احمد دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی افسوسناک واقعے کے ساتھ شروع کرتے ہیں آپ نے دیکھا میڈیا میں ہر چینل پر یہی دکھا رہے ہیں پورے ملک میں تو سب سے پہلے تو میں جو بھی شہید ہوئے ہیں جو کراچی سے ہزارہ ایکسپریس ٹرین جا رہی تھی سرگودے کی طرف نواب شاہ کے قریب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے جوہنا ورہ ساہ سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں اور ان کے لئے حق میں یہی دعا کرتا ہوں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے ورہ ساہ کو سبر جمیل اطاف فرمائے تو دوستو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حادثے میں مر جائے اس کو شہید کہتے ہیں جو آگ میں جل جائے اس کو بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے جس کو ساب کاٹ لے وہ بھی شہید ہوتا ہے یا کسی انسان کے اوپر کوئی دیوار مکان گر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو شہید کا رتبہ دیں گے کیونکہ یہ ٹرین کے حادثے میں جو بھی وہاں جنہوں نے بھی دنیا فانی کو چھوڑا ہے وہ سب شہید ہیں تو شہید ہی جنت میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہمارے حکمران اس چیز پر توجہ دیں اگر اس کا حفاظت سے کام کیا جائے تسلی بخش کام کیا جاتا ہے تو یہ حادثے پیش نہ آتے ہیں ویسے تو تقدیر اپنی ہی کرتی ہے وہ اللہ بڑا ہی مہربان نیایت رہم والا ہے اور اس کی مرضی ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر ہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے مگر کچھ اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے اگر پٹری سے وہ لکڑی کا ٹکڑا نہ ٹوٹتا تو میرے خیال میں یہ ٹرین کا حادثہ پیش نہ آتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پٹری پر جو اتنا سا لکڑی کا ایک ٹکڑا ٹوٹا ہے اس سے بگیاں جو ہے نا حادثہ کا شکار بن گئی ہیں تو گزارش یہی کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ خدارہ ان چیزوں پر بھی تھوڑا سا دیان دیں کہ سب چیز یہی سیاست یہی حکومت نہیں ہوتی کچھ مسلمانے کے باروں میں بھی سوچیں اور جو غربہ ٹرین کے اوپر سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ اب کیا ان کا وقت گزر رہا ہوگا ان کے ساتھ کیسا ہے میں بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو تمام دوستوں سے شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ